پیغمبر سے پوچھو کیوں پیدا کیا تو پیغمبر نے پیدائش کے سبب بیان کیا مقصد اور ہے سبب اور ہے مقصد اور ہے سبب اور ہے وما خلقتو لنبالانسا اللہ لیابدون یہ مقصد ہے اور لولا محمد لما خلقتو کا یہ سبب ہے مقصد اور ہوتا ہے سبب اور ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہے اور میرے پیغمبر رحمت اللہ العالمین ہے وہ عالمین کے خالق ہے یہ عالمین کے پیدا ہونے کا سبب ہے میں کہے تو توجہ رکھنا ہاں اگر تیرا ذوق تازہ ہو میں ختم نبوت کے والے سے ایک دلیل دینے لگا ہوں اور میری دلیل پر ذرا غور کرنا میں کہتا ہوں اللہ نے قرآن کریم میں بڑی عجید بات کی ہے فرمائے وَقَضَ عَدْ وَقَضَ رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدِينِ اِحْسَانًا خدا نے قرآن کریم میں کہا کہ تم نے سجدہ خدا کو کرنا ہے اور تم نے عدب والدین کا کرنا ہے کہ آؤں اس لئے کہ خدا تمہارا خالق ہے اور والدین تمہاری پیدائش کا سبب ہے اللہ پھر کیا ہوا اگر بیماری خدا دے سجدہ تب بھی خدا کو ہے اللہ فقر دے دے سجدہ تب بھی خدا کو ہے اللہ تمہارے جو بھی حالت دے سجدہ خدا کو ہے وہ دولت دے تو خالق وہ ہے دولت لے تو خالق وہ ہے صحت دے تو خالق وہ ہے صحت لے لے تو خالق وہ ہے عدب تو نے ماں کا کرنا ہے تیری ماں رات اٹھ کے تحجد پڑے عدب تب بھی ماں کا ہے خدا نہ کرے پوری رات سینمے میں گدارے تب بھی عدب ماں کا ہے ایک ماں کا خدا کا معاملہ ہے ایک تیرا اور تیری ماں کا معاملہ ہے ماں جیسی بھی ہو جنت اس ماں کے قدموں میں ہے باپ جیسا بھی ہو جنت اس باپ کے قدموں میں ہے خدا نے فرمایا فَلَا تُقُلَّا مَا اُفِرْ ارے تُو نے باپ کو اُف بھی نہیں کہنا تُو نے ماں کو اُف بھی نہیں کہنا اُف کمانا کیا ہے کہ تو نے چودہ لاکھ کی گاڑی خریدی ہے باپ نے اس کو ایکسیڈنٹ سے توڑا ہے تو تو نے کہا ابا جب چلا نہیں سکتا تھا گاڑی کیوں چلائی ہے یہ جملہ بھی نہ کہنا وہ تیرے وجود کا سبب بنا ہے تو پیرے میرے دوستوں میں دلیل کے طور پر کہتا ہو تیرا باپ تیرے وجود کا سبب ہے اس کو اف کہنا جرم ہے میرا محمد پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے اس محمد کو اف کہنا کفر ہے اس پیغمبر کو اف کہنا کفر ہے بالدین کو اف کہنا جرم ہے حضور کو اف کہنا کفر ہے یہ رحمت اللہ العالمین ہے آگے چلیے یہ پیغمبر برزخ میں بھی رحمت اللہ العالمین ہے کیا معنی قبر میں گیا من رب اکترہ خدا کون ہے من نبی اکترہ نبی کون ہے ما دین اکترہ دین کیا ہے تو نے ربی اللہ کہہ دیا نجات تب پائے گا نبی محمدن بھی تو کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم ما رب العالمین بھی ہے تو رحمت اللہ العالمین بھی ہے ارے فورا ایک آدمی آگیا اور غلط دلیل نکالی کہتا ہے مولا دیکھو ہم کہتے ہیں رب العالمین ہر جگہ پہ ہے رحمت اللہ العالمین ہر جگہ پہ ہے میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے کہتا ہے آدمی قبر میں جاتا ہے فرشتہ کہتا ہے ما تقولو فی حاضر رجل اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جب نبی مدینہ میں ہے قبر میں موجود نہیں ہے تو فرشتہ یہ کیوں کہتا ہے فرشتہ گئے نا اس نبی کے بارے میں اس نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے مالو نبی لاکھوں کے قبر میں آتے ہیں تو نبی حاضر ناظر ہوا نا رب العالمین بھی ہر جگہ پہ ہے رحمت اللہ العالمین بھی ہر جگہ پہ میں نے کہا خدا تجھے عقل دے اور عقل والا اصول سمجھنے کی تفیق دے اگر تم دہاتوں میں ہوتے تو بات تمہیں جلدی سمجھ آتی ہمارے دہاتوں میں لوگ یوں کہتے ہیں ادھر دیکھنا کہتا ہے اگر یہ ستارہ یہاں پر ہو تو رات کے ایک بجتے ہیں یہ ستارے یہاں پر آجے تو رات کے تین بجتے ہیں یہ ستارے یہاں پر آجے تو رات کے پانچ بجتے ہیں ارے اللہ کا بندہ تیرے اور ستاروں کے درمیان کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے پھر میں پوچھتا تو نے یہ کیوں کہا ہے تجھے وہ ستارہ کہنا چاہیے نہ ارے یہ اس لیے کہتے ہیں کہ تیرے اور ستاروں کے درمیان فاصلہ کروڑوں کلومیٹر کا ہے لیکن تیرے اور ستارے کے درمیان کو پردہ نہیں ہے کوئی ہجاب نہیں ہے تو وہ کی بجائے یہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مدینہ میں ہے اور یہ قبر لاہور میں ہے فرشتہ ما تقولو فی حادہ اس لیے کہتا ہے پردے ختم ہوگے کہتا ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے پردے ختم ہو جائے یہاں بھی یہ ہے پردے ختم ہو جائے وہاں بھی یہ ہے پردے ختم ہو جائے تو وہاں بھی یہ ہے توجہ رکھنا یہ عالم برزخ میں بھی رحمت ہے میں برزخ میں بات پروں گا نا تو پھر ایک جگ دودھ نہیں بنے گا میرا دوست یہ کئی جگ دودھ بنے گا اور پھر آپ نے کہا نا بہت زیادہ تخیر ہوگی میں اگلی بات کہتا ہوں میرے پیغمبر رحال میں عالم آخرت میں بھی رحمت ہے ارے عالم رحمت ہونے کے دلائل تو کہی ہیں میری دو دلیلوں پہ غور کرنا قیامت کا دن ہوگا یہ ساری انسانیت حضرت آدم کے پاس جائے گی حضرت اماری شفاعت کے حساب شروع ہو حضرت آدم فرمائیں گے لست لہا اس کا میں احل نہیں ہوں میں فلا وجہ سے ڈرتا ہوں حضرت نوک کے پاس جائیں گے لست لہا میں احل نہیں ہوں میں فلا وجہ سے ڈرتا ہوں ابراہیم کے پاس جائیں لست لہا میں ڈرتا ہوں فلا وجہ سے یہ چلتے چلتے حضرت محمد سلم کے پاس آئیں گے رحمت اللہ العالمین کے پاس آئیں گے اور کہیں گے حضور آپ سفارش کیجئے میرے پیغمبر زبان سے نہیں بولیں گے میرے پیغمبر سجدے میں گر جائیں گے رحمت للعالمین سجدے میں ہے رب العالمین رحمت للعالمین سے کہے گا توجہ رکھنا یا محمد عرفہ راسک سلطہتہ معلوم ہوا کہ رحمت للعالمین کے ذریعے مانگنا ہے رب العالمین کے ذریعے دینا ہے ارے مانگنے والے کو رحمت للعالمین کہتے ہیں اور دینے والے کو رب العالمین کہتے ہیں فرمائے وشفات تو شفا میرے پیغمبر آپ سفارش کریں دینا میرا کام ہے سفارش کرنے والے کو رحمت العالمین کہتے ہیں اور سفارش قبول کرنے والے کو رب العالمین کہتے ہیں اب سفارش کا مسئلہ شروع ہو گیا اگر یہ دس حافظ ہوئے خاندان میں ایک حافظ ہے تو دس جنت میں لے کر چلا گیا اس نے شفاعت کی ہے خاندان میں ایک شہید ہوا تو ستر کو لے کے جنت میں چلا گیا اس نے سفارش کی ہے اگر دو نبالک بیٹے فود ہوئے تو جنت میں لے کر چلے گے ان نے صفاعت کی ہے اگر بیٹا ایک نبالک فود ہوا وہ جنت میں لے کر چلا گیا والدین کو شفاعت ہوئی ہے یہ مضمون بڑے طویل ہے میں قسطن اس کو شارٹ کٹ کرتا ہوں اب حضرت ام المومن امی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ایک بھی نبال بیٹا نہ ہو قیامت کے دن کیا بنے گا ارے سنی نوجوان رحمت للعالمین کے جملے پر توجہ کرنا اگر ایک حافظ ہے تو دس کو لے گیا ایک شہید ہے تو سبتہ کو لے گیا نبال اولاد ہے تو والدین کو لے گیا میرے پیغمبر نے فرمایا وَمَنْ لَمْ يَكُلْ لَهُ أَنَا فَرَتُ اللَّهُ عائشہ قیامت کے دن جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا میں محمد اس کا ہوں گا جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا میں محمد بن جاؤں گا یہ وہاں بھی رحمت للعالمین ہے عالمِ ارواں میں رحمت للعالمین عالمِ دنیا میں رحمت للعالمین عالمِ برزق میں رحمت للعالمین اور عالمِ آخرت میں رحمت للعالمین آخری جملے پر غور کرنا ارے ایک رب العالمین ہے ایک رحمت للعالمین ہے میری پوری گفتگو کا خلاصہ نوٹ کرنا رب العالمین الگ ہے رحمت للعالمین الگ ہے رب العالمین کی شان الگ ہے رحمت للعالمین کی شان الگ ہے ارے رحمت دونوں کی شہمن دونوں کی موجود ہے کبھی رب العالمین کی شان سننی ہو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رحمت للعالمین کی شان سننی ہو حضرت حستان بن ثابت بیان کرتے ہیں رب العالمین کی باری آتی ہے حضرت حمزہ پیغمبر کے چچا کہتے ہیں حضرت حضرت حمزہ نے فرمایا وَلَمَّا نَقْدِ فِيهِمْ بِسْحِوْفِ وَجَبْ پِغَمْبَرْ أَحْمَدُ الْعَالَمِينَ کی بارے آتی ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَاجَبْتُ عَنْهُ فَإِنَّ اللَّهِ بِزَاكَ الْجَزَاءُ حَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرْنَ تَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ حضرت حسان نے فرمایا فَإِنَّ أَبِي بَبَالِقِي بَعِرْزِ بِرْجِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بَقَاعُ سَقُلَتْ بِنِيَتِ إِن لَمْ تَرَوْهَا تُصِيرُ النَّكَ بِكَنْ فِي قِدَاهُ الَا أَقْتَافِ الْعُذُرُ الزَّمَاعُ تَسِلُّ جِيَادُنَا مُتَمَتِّرَاتٍ تَسِلُّ جِيَادُنَا مُتَمَتِّرَاتٍ حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا ایک رب العالمین ہے ایک رحمت للعالمین ہے توجہ کرنا رب العالمین کے بارے میں عقیدہ یہ ہے رب العالمین ہر جگہ پہ رحمت للعالمین کے بارے میں عقیدہ رحمت للعالمین مدینہ منورہ میں ہے وہ اس کی رحمت ہر جگہ پہ ہے اس کی ربوبیت ہر جگہ پہ اس کی رحمت ہر جگہ پہ لیکن ربوبیت کے ہر جگہ ہونے کمانا خدا ہر جگہ پہ ہے رحمت کے ہر جنگونے کمانا پیغمبر مدینہ میں رحمت ہر جگہ پہ ارے تیرے زین میں سوال آئے گا ربوبیت والا رب ہر جگہ پہ تو رحمت والا نبی ہر جگہ پہ کیوں نہیں ہے میں کہے تو ربوبیت والا خدا ہے وہ جسم سے پاک ہے اس لیے ہر جگہ پہ اور رحمت والا پیغمبر جسم بالا ہے اور جس کا جسم ہر جگہ پہ نہیں ہوتا ارے جسم خوبی یہ ہے اگر ہر جگہ پہ ہوتا ہے تو وہ جاتا اور آتا نہیں ہے اگر وہ آتا اور جاتا ہے ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے رحمت والا نبی جسم رکھتا ہے اور ربوبیت والا خدا جسم سے پاک ہے ربوبیت کا معنی الگ ہے رحمت کا معنی الگ ہے لیکن ایک طب کا آگیا اس نے کہا نہیں نہیں میں رب العالمین کو ہر جگہ پہ نہیں مانتا عرش پہ مانتا ہوں میں نے کہا تُو نے جھوٹ بولا ہے ایک اور آگیا اس نے کہا میں رحمت اللہ العالمین کو ہر جگہ پہ مانتا ہوں ارے میں نے کہا تُو نے بھی جھوٹ بولا ہے جس نے کہا رب العالمین عرش پہ ہر جگہ پہ نہیں ہے میں نے کہا تیرے خلاف بھی قرآن ہے اور جس نے کہا نبی ہر جگہ پہ ہے میں نے کہا تیرے خلاف بھی قرآن ہے قدروں کے خلاف قرآن بنتا ہے لوگ کہتا ہے دلیل کہاں پہ میرگ رب العالمین ہر جگہ پہ ہے جب قرآن اٹھا کے دیکھ لیں لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَمَا تَوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قرآن کہتا ہے وَائِدَا سَالَقَ عَبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ خُدَا ہر جگہ پہ قرآن کہتا ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَا سَلَا 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 حُوَا رَابِعُوا وَلَا خَمْسَدٍ إِلَّا حُوَا سَاجِسُهُمْ وَلَا عَدْنَا مِنْ دَالَقَ وَلَا اَخْثَرَا إِلَّا حُوَا قرآن کہتا ہے خدا ہر جگہ پہ لیکن پیغمبر کی باری آئی ہے پیغمبر جسم بالا ہے خدا کہتا سبحان اللَّذی اسرع بِعبدی لیلہ میں نے پیغمبر کو مسجدِ حرام سے لیا مسجدِ اقصہ تک لے گیا معلوم ہوا جہاں مسجدِ حرام میں تھا تو مسجدِ اقصہ میں نہیں تھا جہاں مسجدِ اقصہ میں گیا تو مسجدِ حرام میں نہیں تھا میرے پیغمبر جب غار میں تھے تو علی ان کے بستر میں تھے معلوم ہوا پیغمبر بستر پہ نہیں تھا اگر پیغمبر بستر پہ ہوتے تو قریش مکہ شہید نہ کر دیتے بستر پہ نہیں تھے تب ہی تو بچے ہیں معلوم ہوا یہ ہر جگہ پہ نہیں ہے لیکن یہ دلیل قرآن سے دے گا میں نے کہا دلیل تو دینا کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ذرا دلیل پہ غور کرنا دلیل کے جواب پہ بھی غور کرنا کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے نبی میں نے تجھے عالمین کی رحمت بنا کے بے جا ہے میرے پیغمبر میں نے تجھے دونوں جہان رحمت بنا کے بے جا ہے دلیل یوں دے گا کہتے ہیں نبی رحمت ہے رحمت ہر جگہ پہ ہے تو نبی ہر جگہ پہ ہے میں نے کہا پھر اللہ قرآن میں یوں فرمائے وَالَّذِي جَالَ شَمْسَ زِيَاءَ وَالْكَمَرَا نُورَا خدا نے سورت کو روشنی بنایا ہے چاند کو نور بنایا ہے تو پھر میں بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ سورت کی روشنی زمین کے چپے چپے پہ ہے تو پھر میں اگر یہ دلیل دے دوں وَالَّذِي جَالَ شَمْسَ زِيَاءَ تَوَجْهُ رَخْنَا دلیل یہ بھی دے گا دلیل وہ بھی دے گا ذرا میں اس کی دلیل کو بھی صاف کر لو وہ کہتا ہے جی خدا عرش پہ ہے میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے کہتا ہے تم میرات کا واقعہ پڑھتے ہو میں نے کہا کئی بار پڑھا ہے کہتا ہے نبی کہاں پہ گئے تھے میں نے کہا عرش پہ گئے تھے کہتا ہے کیوں گئے تھے میں نے کہا اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے کہتا ہے اللہ عرش پہ تھے تب ہی تو نبی کو عرش پہ بلایا ہے نا اگر خدا عرش پہ نہ ہوتے نبی کو عرش پہ کیوں بلاتے میں نے کہا عرش پہ بلا کے نبی سے بات کرنا اگر اس بات کی دلیل ہے نبی عرش پہ ہے تو پھر یہودی کہہ دے گا اللہ کوئے تور پہ ہے وہ دلیل یوں دے گا اللہ نے نبی کو کوئے تور پہ بلایا ہے بات کرنے کے لیے اگر خدا تور پہ نہ ہوتا تو خدا تور پہ کیوں ملاتا تو کیا جواب دے گا اب تو تو لا جواب ہوگا لیکن میں لا جواب نہیں ہوتا بگے تو خدا ہر جگہ پہ ہے گفتگو کرنے کے لیے خدا چاہے تو کلیم اللہ کے لیے تور سینہ کا انتخاب کر لے خدا چاہے تو حبیب اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے عرش مولا کا انتخاب کر لے وہ تور سینہ پہ بھی ہے عرش محلہ پہ بھی ہے آسمان میں بھی ہے زمین میں بھی ہے وہ ہر جگہ پہ ہے خدا جب چاہے باگ کرے اور جس جگہ پہ چاہے باگ کرے تیری دلیل کو میں نے توڑا ہے میری دلیل کو تو توڑ دینا کہتا ہے وَمَا اَرْسَلْنَا کَا اِلَّا نَحْمَدَ الْعَالَمِنَا نبی رحمت ہے رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ میں کہے تو قرآن کہتا ہے خدا نے سورت کو روشنی بنایا ہے روشنی ہر جگہ پہ سورج ہر جگہ پہ کہتا ہے کہ نینے نہیں مولانا یوں نہ کہنا میں نے کہا کیوں نہ کہنا کہتا ہے کہتا ہے یہ سورت کی روشنی ہر جگہ پہ لیکن سورج وہاں پہ ہے میں نے کہا جس طرح خدا نے سورت کو روشنی بنایا ہے لیکن سورج آسمان پہ اور روشنی ہر جگہ پہ میرے پیغمبر کو رحمت الللعالمین بنایا ہے میرا پیغمبر مدینہ میں میرے پیغمبر کی رحمت ہر جگہ پہ رب العالمین ہر جگہ پہ ہے پیغمبر مدینہ میں ہے اس کی ربوبیت ہر چگہ پہ اس کی رحمت ہر چگہ پہ جس کی حمد کی جائے اسے رب العالمین کہتے ہیں و جس کی ناک بیان کی جائے اسے رحمت اللہ العالمین کہتے ہیں ہم رب العالمین کو مانتے ہیں رب العالمین کے درچے میں ہم رحمت اللہ العالمین کو مانتے ہیں رحمت اللہ العالمین کے درچے میں میں اس لیے کہتا ہوں کسی شاعر نے کتنی خوب بات کہی تھی اس نے کہا کہا ہے کس نے سید الاولیاء نہ کہو ارے کہا ہے کس نے سید الاولیاء نہ کہو کہا ہے کس نے سید الانبیاء نہ کہو ارے کہو سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو